پھر اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا سلامن ہیا حتی مطلع الفجر یعنی وہ رات سر سر سلامتی ہے طلوع فجر تک یعنی جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے طلوع فجر یعنی نماز فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اس تک یہ پوری رات سر سر سلامتی ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اس رات میں شر نہیں ہے یا اہل ایمان شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں یا فرشتے اس رات میں اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں یا اس کا مطلب مفسیرین اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یا فرشتے عبادت گزاروں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں تو یہ فضیلت ہے اس رات کی جس پر پوری ایک صورت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کی ہے احادیث میں اس کی فضیلت آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ جو شف شب قدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے عبادت